بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے آج سے آپ لوگوں کے دن گزر رہے ہوں گے آج ہم لوگ نمبر 12 ہائیڈرو کاربن کا آگے سٹارٹ لیں گے الکائنس کو ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا ہوا ہے الگینز اور الکائنس ہو گیا ہے الکائنس کے ہم لوگوں نے نومنکلیچر اور اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیا تھا جبکہ آج ہم لوگ اس کے پریپریشن اور فیزیکل پروپٹیز کو کریں گے آپ لوگ اپنے بکس اوپن کر دیں پیج نمبر آپ کے پاس ہے 94 پیج پہ آپ لوگوں کے پاس فیزیکل پروپٹیز اور فلکائنس موجود ہے چلے جی سٹارٹ لیتے ہیں فیزیکل پروپٹیز اور فلکائنس تو یہاں دیکھیں کاربن جو ہم لوگوں نے کاربن ون سے سٹارٹ نہیں لیا یہ اس لئے کیونکہ کاربن کاربن کے درمیان ٹرپل بانڈ موجود کہونا ضروری ہے تو اس لئے ہم لوگ کاربن کاربن جو ہے اس کے سٹارٹنج جو ہے وہ کاربن ٹو سے 데نگی مین دو کاربن کہونا ضروری ہوتا ہے تو کاربن ٹو اور کاربن ٹریکے جتنے بھی میمبرز ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کے پاس گیس ان نیچر ہوتے ہیں مطب یہ ہے کہ آپ کے پاس پروپائن ہو گیا ہے بیوٹائن ہو گیا ہے اور اس کے اочно اناوہ ایتھائن ہو گئے ہیں کاربن فور بھی آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے گیسز ان نیچر ہوتا ہے جبکہ آگے جتنے بھی ہیں کاربن ایٹ تک آپ لوگوں کے پاس لیکوین ہوتے ہیں جبکہ کاربن نائن اور اسے آگے جاتے جائیں گے تو سارے کے سارے ممبرز آف ارکائنز جو ہے وہ سالڈ ان نیچر ہوتے ہیں اب اگر ہم لوگ سمیل کی بات کریں تو اورڈور اس کا کیا ہوگا ایکسپٹ کاربن ٹو آل اور اورڈر لیس کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس جو کاربن ٹو ہے مین ایتھائن کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے پاس اورڈور لیس ہے جبکہ کاربن ٹو مین ایتھائن جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس کس چیز کا سمیل کرتا ہے گارلک کی طرح اس کا سمیل ہوتا ہے اب بوائلنگ پوائنٹ اور ملٹنگ پوائنٹ پر آجائے تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی الکائنز ہوتے ہیں ان کا ملٹنگ پوائنٹ ہو یا پھر بوائلنگ پوائنٹ ہو یا پھر اس کے علاوہ دنسٹی ہو گئی ہے تو یہ دوری اور اس کے علاوہ پولاریٹی پر بھی ٹپینڈ کرتا ہے پھر آگے آئے تو سولی بیلیٹی کی بات ہوئی ہے الکائنز آن پولاریٹی ہے اور آگے 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 آئے تو سولی بیلیٹی کی بات ہوئی ہے فوری ایکسامپل کاربن ٹیٹرکلورائیڈ ہو گیا ہے بینزین، ٹوالوین ان سب میں آپ لوگوں کے پاس یہ highly soluble ہے because they both having the non-polar nature while water جو ہے وہ polar in nature ہے تو اس میں آپ لوگوں کے پاس یہ کیا ہے insoluble ہے اب اگلا جو ہے ہمارے پاس کہ boiling point جو ہے وہ بالکل alkane کی طرح similar ہوتے ہیں size پہ depend کرتا ہے جب size آپ لوگوں کے پاس molecule کا بڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے melting point ہو boiling point ہو تو وہ بھی increase ہو جاتے ہیں اب less dense than water ہے مطلب آپ لوگوں کے پاس water کی density اس سے زیادہ ہے جبکہ جتنے بھی alkane سے ان کی density کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے but with the size of molecule آپ لوگوں کے پاس جب جو جو وہ increase ہوتا جائے گا density بھی ساتھ میں increase ہوتی جائے گی up to 4 carbon ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ آپ کے پاس ethine ہو گیا ہے propine ہو گیا ہے butine ہو گیا یہ سارے آپ لوگوں کے پاس کیا ہے gas at room temperature ہے اچھا جی alkane and their preparation کہ آپ کے پاس alkane کس طرح بنتے ہیں آپ لوگ page number 93 نکال دیں یہاں پہ ہے preparation of alkynes topic 12.3.1 ہے حاصل جی alkynes is an unsaturated hydrocarbon it can be prepared from saturated organic compounds by an elimination reaction elimination reaction ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لیا تھے کہ آپ لوگوں کے پاس تمام وہ reaction جس میں ہم لوگ carbon اور adjacent carbon جو ہیں ان سے ہم لوگ atom یا group of atom جو ہے وہ release کر دیتے ہیں اس کو ہم لوگ eliminate کرا دیتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے پاس single سے double bond میں convert ہوتا ہے اور double سے ہمارے پاس triple bonding میں conversion ہوتی ہے اچھا جی alkynes are prepared by the following methods ہیں سب سے پہلا جو method ہے that is de-halogenation of adjacent di-halides adjacent di-halides سب سے پہلے اور یہاں پیچھ رہے اسے بھی پہلے دیکھتے ہیں de-halogenation de-mean removal halogenation mean halogens of adjacent di-halides کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ کے بعد دیکھرے جو carbon atom ہوتے ہیں اس پہ آپ لوگوں کے پاس halogenes are ڈیجھ ہوں تو اس کو ہم لوگ ایک تو di-halides ہوگے میرے کہ carbon پہ آپ لوگوں کے پاس halogen ہوگا اور adjacent mean یہ کے بعد دیکھرے اب یہاں دیکھیں تو اس کو ہم لوگ پہ کیا کہتے ہیں vicinal di-halides بھی کہہ سکتے ہیں یہاں جیسے mention ہے کہ organic compounds in which di-halides are attached to the adjacent carbon atoms are called vicinal di-halides کہ ایسے organic compound جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس adjacent carbon پہ halogens attached ہو دو halogens جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس دو carbon پہ attach ہوں گے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں vicinal di-halides کہتے ہیں alkines کے reactions ہیں تو of course آپ لوگوں کے پاس two steps involved ہوں گے چلے جیسٹارٹ لیتے ہیں اب یہاں دیکھیں first step میں آپ لوگوں کے پاس ہے vicinal di-halides such as one-two di-bromo ethane is heated with alcoholic potassium hydroxide solution کیا آپ لوگوں کے پاس کیا ہم لوگوں نے لیا ہے one-two di-bromo ethane لیا ہے one-two di-bromo ethane آپ لوگ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے one مطلب ایک کاربن پہ ہے اور adjacent mean اس کے لئے کے بعد دیگرے جو دوسرا کاربن ہے دیکھیں two number کاربن پہ آپ لوگوں کے پاس halogen attach ہے اور di-bromo ہو گیا اور کتنے کاربن ہے two کاربن ہے وہ سارے single bonding میں ہے تو کیا ہو گیا one-two di-bromo ethane اس کا نام ہے کہ اس کو ہم لوگ لے لیتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس کیا کر دیں گے اور اس کو پھر ہم لوگ treat کریں گے potassium hydroxide کے ساتھ اب وہ potassium hydroxide جو ہے اس کا ہم لوگوں نے alcoholic solution بنایا ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں کے پاس کس purpose کے لئے use ہوگا کہ ایک کاربن سے hydrogen کو ہٹا آئے گا eliminate کرے گا جبکہ دوسرے کاربن سے آپ لوگوں کے پاس halogen mean bromine کو eliminate کرے گا اور آپ لوگوں کے پاس as a result جب آپ کے پاس یہ hydrogen اور یہ bromine جو ہے یہ eliminate ہو جائیں گے یہاں سے مطلب ہٹ جائیں گے remove ہو جائیں گے تو آپ کے پاس یہ as a result of hbr product بنا دے گا اور یہاں پہ جو bonding ہے وہ کس میں convert ہو جائے گی double bonding میں اب second step میں آپ کے پاس کیا ہوگا second step میں آپ لوگوں کے پاس کیونکہ double bond بن گئے اور ہمارے پاس کس چیز کی preparation ہے alkynes کی ہے تو ہمیں further elimination کرنی ہے تاکہ آپ کے پاس double bond triple bond میں convert ہو جائے so another molecule of hbr is removed and the double bond is converted into triple bond thus producing the ethyne اور estheline اب یہاں دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس hbr ابھی بھی attach ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک bromine اوپر تھا ایک bromine نیچے ہے تو یہاں جو اوپر والا bromine ہے اس کو ہم لوگ with hydrogen یہاں سے eliminate کر دیں گے in the presence of alcoholic potassium hydroxide آپ لوگوں کے پاس یہاں کا bond جو ہے وہ triple میں convert ہو جائے گا اور hbr release کر دے گا اب یہی hbr جو ہے آپ لوگوں کے پاس لیک کرے گا alcoholic potassium hydroxide کے ساتھ اور product میں بنائے گا kvr mean potassium bromide بنائے گا اور ساتھ میں water کو release کرے گا اچھو جی اب یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس دوسرا جو ہے de halogenation of tetra halides ہے de halogenation of tetra halides میں آپ لوگ دیکھیں تو what is tetra halide tetra halide آپ لوگوں کے پاس tetra mean 4 اور halides mean کیا ہو گیا halogens اور de halogenation تو ابھی آپ کو familiar ہو جانا چاہیے اس ورڈ کے ساتھ de mean removal اور halogenation mean halogens کیا ہے کہ mean آپ لوگ tetra halide mean ایک دو adjacent carbon ہے اس پہ آپ لوگوں کے پاس 4 halogens اٹیج ہے اور اس کی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے removal کرانا ہے بک میں دیکھ لیں tetra halides compounds that contain 4 halogen atoms at the 2 adjacent carbon atoms are called tetra halides جی میں نے بھی کرا دیا منالکائل tetra halide for example 1-1-2-2 tetra bromo ethane یہ دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس 1-1 میں نے آپ کو nomenclature میں بھی سکھایا تھا کہ جب ایک carbon پہ آپ کے پاس دو same group attach ہو تو اس کے لئے ہم لوگ لکھتے ہیں 1-1 پھر دیکھیں تو 2 پہ دو same ہے تو 2-2 اور اس کے بعد total bromine کتنے ہیں تو 4 ہم لوگوں نے لکھا ہے tetra bromo ethane اس کا نام ہے کیونکہ carbon carbon کے دمیان single bonding ہے اور اس کو ہم لوگوں نے treat کیا ہے zinc dust کے ساتھ zinc dust کے ساتھ جب treat کر دیا تو آپ لوگوں کے پاس elimination ہوگی کس چیز کی bromine کی bromine آپ لوگوں کے پاس zinc کے ساتھ combine ہو جائے گا اور آپ کے پاس یہ release کر دے گا یہ actually two steps میں آ کر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کے بک میں direct ethane بنایا ہوا ہے first step میں آپ کے پاس zinc bromide release ہوگا اور وہ ethane میں convert ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے step میں آپ کے پاس ethane 1 to die bromide ethane جو ہوتا ہے وہ convert ہو جاتا ہے ای ethane میں اور اس سے آپ کے پاس ایک zinc bromide کا مولیقی جو ہے وہ release ہو جاتا ہے چلے میں میکینزم میں بھی آپ کو سکھاتی ہوں یہاں دیکھیں ڈی ہیلوجینیشن آف ڈیٹرا ہیلائلز ہے یہ دیکھیں ایک کاربن پر دو برومین ہیں دوسرے کاربن پر دو برومین ہیں ٹوٹل کتنے برومین ہو گئے ہیں فور ہو گئے ہیں زنگ آپ لوگوں کے پاس پتہ ہے اس کے ساتھ لون پیر موجود ہے تو یہاں پہ جیسے ہی برومین ہومولائٹک فیجن کریں ہومولائٹک فیجن کے مطلب آپ لوگوں کے پاس ایسا کلیویج جس میں یہ اپنے الیکٹرون لے لے گا اور کاربن کو اپنے دے دے گا یہ دونوں اس کے ساتھ مل جائیں گے زنگ کے ساتھ اور کمبائن ہو کے زنگ برومائٹ بنا لیں گے اس کی کیفیت کیسے ہوگی اس کی حالت دیکھیں تو کاربن کاربن پر اپنے اپنے الیکٹرون رہ گئے ہیں اب یہ الیکٹرون جسے کے ساتھ کمبائن ہو جائیں گے اور آپ کے پاس یہ کس میں کنورٹ ہو گئے ہیں ڈبل وون میں اب نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا کہ ون ٹو ڈائ بروم ایتھین جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس برومین ایجسن کاربن سے ہومولائٹک ویج یا ہومولائٹک فیجن کے طرح ہٹ جاتے ہیں اور یہاں پہ برومین اپنے الیکٹرون لے جاتا ہے جبکہ کاربن کے پاس اپنے الیکٹرون رہ جاتے ہیں ایسے ریزلٹ آپ کے پاس زنگ برومائٹ بنا دے گا بانڈنگ کر کے اور ساتھ میں ریلیز ہو جائے گا آپ کے پاس یہ دیکھیں اس کیفیت سے ہو جائے گی کاربن کاربن پر اپنے اپنے الیکٹرون سے رہ گئے ہیں یہ بانڈنگ کر لے گے اور بانڈنگ کرنے کے بعد آپ کے زنگ مطلب یہاں اس کے ساتھ رییشن کرے گا تو زن بی آر ٹو اور دوسرا آپ کے پاس اس والے کے ساتھ رییشن کرے گا تو زن بی آر ٹو مین کتنے زنگ پرومائٹ ہو گئے دو تو ہم لوگوں نے مولیکیور کی سٹارٹ میں لیا ٹو کو اور آپ لوگوں کے پاس آخر میں کیا بن جاتا ہے ایسی ٹو بن جاتا ہے میر ایتھائین بھی آپ اس کو کہ سکتے ہیں امید کر جو سمجھ میں آیا ہو گا ان کیس پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیز نہیں ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مس پوچھ لی جی گا تینک ی اللہ حافظ